السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسللہ رسولہ الكریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری پندرہویں کلاس ہے جس میں کل میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر آنے کے بعد کچھ عامال کا تذکرہ کیا تھا اس میں میں نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنا بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان کروانا اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ یا اگریمنٹ کروانا ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا تھا آج ہمارا جو ذکر شروع ہوگا مدینہ کے یہودیوں سے اگریمنٹ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے اندر ایک الگ بستی تھی اور مکہ والی ایک الگ بستی تھی مدینہ کے اندر الگ طرح کے لوگ تھے مکہ والے الگ طرح کے لوگ تھے تو دعوت کے انداز میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آپ کو یہاں پر آنے کے بعد کرنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے یہاں کے یہود کے ساتھ بھی اگریمنٹ کیا کیونکہ یہود اس وقت ایک بڑی طاقت تھے ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے ان کے خود کے اپنے قلعے تھے اور یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ طاقت رکھا کرتے تھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی مسلمانوں کے درمیان بھائیشارہ کروایا پھر ان کے درمیان اگریمنٹ کروایا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے مطمئن ہو گئے کہ ان کا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا انہیں ہم نے سمجھ لیا انہیں کیا کیا کرنا ہے یہ بتا دیا گیا تو آپ نے اپنی توجہ کی یہودیوں کی طرف یہود میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ایسی قوم جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت رکھی ہے ایک ایسی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو ماننے کی دعوے دار ہے تورات ان کی کتاب ہے جس کو ماننے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں پر اسی تورات میں اللہ رب العالمین نے جب یہ پیشنگوئی کی کہ آپ کے پاس ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد احمد ہوگا ان کی خاصیتوں کو بتایا گیا تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا صرف اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ یہ ان کی نسل سے نہیں ہیں اگر ان کی نسل سے ہوتے تو مان لیتے پر چونکہ آپ عرب کے اندر پیدا ہوئے آپ الگ نسل سے پیدا ہوئے اس نسلی اختلاف کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا اور صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کا انکار کرتے تھے آپ سے بغز رکھتے تھے آپ سے عناد رکھتے تھے آپ سے نفرتیں رکھا کرتے تھے آپ کے خلاف سادشیں کیا کرتے تھے جہاں جیسا ان کو موقع ملتا آپ کو پریشان کرنے کا یہ کبھی آپ کو پریشان کرنے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے آئے آپ مدینہ آگئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے مدینہ کے اندر رہنے والے اپنے دشمنوں کو خاموش کیا جائے کیونکہ جب تک آپ اندر والوں سے مطمئن نہیں ہوں گے بہار والوں سے آپ کوئی معاملہ نہیں کر پائیں گے پہلے آپ کے اندر انی دشمنوں کا جاننا آپ کا ضروری تھا ان کے ساتھ آپ کے معاملات کو سیٹ کرنا ضروری تھا اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بڑے دشمن یہودیوں سے بات چھت کی باقاعدہ ان کے ذمہ داروں کو بلائیا گیا اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اب چونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی ہے اس حکومت کے ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے ہیں اس حکومت کے اندر مسلمان بھی ہیں اس حکومت کے اندر اس حکومت کے اندر مسلمان بھی ہیں اس حکومت کے اندر یہود بھی ہیں اب چونکہ یہ معاملہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب سب کو انشاءاللہ اس کے لئے مل کر کوششیں کرنا ہوگی سب نے مل کر کوششیں شروع کی یہودیوں کو بلائیا گیا ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ کروایا گیا آپ نے جو ان سے معاہدہ کیا اس کے اندر کچھ شرطیں آپ نے رکھی کچھ شرطیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں آپ اسے چاہے تو لکھ سکتے ہیں چاہے تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی شرط آپ نے یہ رکھی کہ یہودیوں کو ہم ایک امت مانتے ہیں ان کے لئے ان کا دین ہمارے لئے ہمارا دین آپ اپنے دین پر باقی رہیں گے ہم ہمارے دین پر باقی رہیں گے آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا کہ آپ کا دین جیسے آپ کے لئے قیمتی ہے ہم آپ کے دین کے خلال کوئی باتیں نہیں کریں گے آپ اپنے دین پر عمل کرنا ہم اپنے دین پر عمل کریں گے اور آپ ہمیں ڈسٹرب مت کرنا ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے دوسری چیز آپ جیسے کماتے کھاتے ہو ویسے کمانا ہم جیسے کماتے ہیں ویسے کمائیں گے ویسے زندگی گزاریں گے یعنی کمائی کے اندر بھی کسی کو ڈسٹرگ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد تیسری شرط پر رکھی کہ اگر کوئی ہم پر جنگ کرتا ہے اگر آپ پر جنگ کرے گا تب بھی اور اگر ہم پر جنگ کرے گا تب بھی تو ہم ایک دوسرے کا مل کر ساتھ دیا کریں گے یعنی اگر کوئی جنگ کا معاملہ پڑ جاتا ہے کبھی جنگ کرنا پڑ جاتی ہے کبھی ہم پر کوئی غزوہ کرتا ہے حملہ کرتا ہے تو یہودیوں ہمارا سپورٹ کریں گے اور اگر یہودیوں پر کوئی جنگ کرے گا تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے چوتھی چیز آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ایک دوسرے کا دھیان دینا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے یعنی ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے یعنی جنگ ہوگی تب بھی سپورٹ کریں گے عام حالات میں بھی ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے چوتھی چیز عام حالات میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے پانچری چیز مظلوم کی مدد کریں گے یعنی مظلوم اگر آپ میں ہو تب بھی ہم میں ہو تب بھی مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی چھٹی چیز جیسے مکہ حرم ہے ویسے مدینہ بھی حرم رہے گا یعنی حرم کے جو حکامات مکہ کے ہیں وہی حکامات مدینہ کے بھی رہیں گے قریش مکہ کی آپ لوگ مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف یعنی قریش کبھی ہم پر اگر غزوے کا ارادہ کریں گے ہمیں مارنے کا ارادہ کریں گے تو آپ مکہ کے قریش کی مدد نہیں کرو گے مکہ والوں کی مدد نہیں کرو گے ان کا سپورٹ نہیں کرو گے اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ چھپ چھپ کر مکہ والوں کی مدد کی اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے غزوہ کیا اور ان نے مدینہ سے باہر کیا آپ قریش کی مدد نہیں کرو گے اس کے بعد اگر کوئی بھی جھگڑا آپ کے درمیان ہو جائے ہمارے درمیان ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے نبی ہوں گے اپنے ہر جھگڑے کا حل اللہ اور اس کے نبی سے کروائیں گے یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو اپنے جھگڑوں کو حل کرنا پڑے گا اختلافات کا حل کرنا پڑے گا یہ بڑی بڑی اور موٹی آٹھ شرطوں پر اللہ کے نبی نے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا اور انہیں بھی ایک امت مانا ان کو ان کے حق دیئے گئے اب دیکھئے آپ یہاں پر ذرا سا رکت سوچ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر فیلا اگر تلوار کے زور پر فیلا نہ ہوتا تو مدینہ اب ایک طاقت ہے صحابہ آپ کے ساتھ تو آپ کیا کرتے سب سے پہلے یہودیوں کو گھاڑ پھیکتے پر آپ نے یہ نہیں کیا کیونکہ اسلام کبھی بھی زبردستی کا حکم نہیں دیتا اسلام امن پسندی کا حکم دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امن پسندی پر گزری آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کو بھی آپ نے پورے حق عدا کیے ایسا نہیں کہ ان سے کوئی حق چھین لیا یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا کردار تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ چار بڑے بڑے کام مدینہ آنے کے بعد کر لیے اب جب یہ چار کام آپ کے ہو گئے ادھر کے کفار مکہ خاموش بیٹنے والے تھے انہیں جب یہ دیکھ گیا کہ مدینہ کے اندر طاقت بڑی ہو رہی ہے مسلمانوں کا وقار بڑا ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بڑا ہو رہا ہے لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایک طاقت مان لیا گیا ہے ان سے یہ ساری چیزیں برداشت نہ ہوئی انہوں نے اپنی طرف سے اب کوششیں کرنا شروع کر دی انہوں نے جو کوشش کی وہ یہ کہ ایک آدمی تھا اس کا آپ نام لکھ لیں کیونکہ یہ کردار بار بار مدینہ میں آپ کے سامنے آئے گا عبداللہ بن عبی بن سلول عبداللہ بن عبی بن سلول جسے منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن عبی بن سلول کفار مقہ عبداللہ بن عبی بن سلول سے کانٹیک کرتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن عبی بن سلول وہ انسان ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے پورا مدینہ اس بات پر جمع ہو گیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے سردار بنائیں گے اس کے لئے تاش تیار ہو چکا تھا اس کا تخت تیار ہو چکا تھا کہ اب یہ ہمارا سردار اب یہ ہمارا بادشاہ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے جب نبوت کی بات آتی ہے تو ساری بادشاہت ختم تو اس کا پورا ہدا پورا مقام پورا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی سے بہت زیادہ حقد رکھتا تھا بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا آپ کے خلاف سادشوں کے اندر شامل ہوا کرتا تھا تو دو چیزیں آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ رئیس المنافقین منافقوں کا سردار کون تھا عبداللہ بن نبی بن سلول اور یہ آپ سے نفرت کیوں کرتا تھا کیونکہ آپ کے آنے کے پہلے اسے بادشاہ بنانے والے تھے پر آپ کے آنے کے وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی تو اس وجہ سے یہ آپ سے نفرت کرنے لگا اب کفار مکہ کو ایک آدمی چاہیے ہی تھا جو ان کا سپورٹ اندر رہ کر کر سکے اندر رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکے ان کی اندر کی خبریں دے سکے ایسا انسان کی ان کو ضرورت تھی اور ان کو مل گیا عبداللہ بن نبی بن سلول جو آج ہمارے ہیں بہت سارے بیٹھے ہیں عبداللہ بن نبی اندر رہ کر اپنی خبریں پہنچانا اندر رہ کر جھوٹی باتیں فیلانا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کنٹینو وارسپ نیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے سامان باتنے جا رہا اس کی مخبری کر رہے ہیں کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کرنے جا رہا اس کی مخبری کر رہے ہیں اچھا کرنے جا رہا اس کی بھی مخبری کر رہے ہیں یعنی ہسپیٹل لے کر جا رہا اس کی مخبری کر رہے ہیں ہماری قوم کے اندر ہر دور کے اندر یہ عبداللہ بن نبی موجود رہے ہیں اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں نہیں جہنم کے سب سے نشلے طرقے کے اندر رہیں اور انہی منافقوں سے آج نہیں پوری تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہر دور کے اندر اگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تقلیف کسی وجہ سے پہنچی ہے تو انہی منافقوں کی وجہ سے پہنچی ہے ہر دور کے اندر ان لوگوں نے اپنا کردار نبھایا ہر دور کے اندر ان لوگوں نے مسلمانوں کو تقلیف پہنچائی چاہے وہ نواف سراجد دولہ کے سامنے ہو آزادی کی جنگ کے اندر ہو سلافتوں کے اندر ہو بنو مئیہ بنو عثمانیہ کے اندر ہو ہر دور کے اندر ان منافقوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اب اس عبداللہ بن سلول سے کانٹیک کیا جاتا ہے کہا تم بادشاہ بننے والے تھے تمہارے بارے میں یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے لیکن اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے انکم آوئی تم صاحبانا تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے دی ہے اور اللہ کی قسم اگر تم اسے نہیں نکالو گے تو ہم تم سے قتال کریں گے ہم تم سے جنگ کریں گے ہم تمہارے شہر پہ حملہ کر دیں گے اور تمہارے لوگوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنا لیں گے اب دیکھیں ڈیرنگ بقاعدہ اعلان جنگ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے دی ہے اور اللہ کی قسم اگر تم اسے نہیں نکالو گے تو ہم تمہاری طرف جنگ کریں گے تم پر حملہ کریں گے تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنا لیں گے اب اس کو تو موقع چاہیے تھا موقع مل گیا تو اس نے کوششیں شروع کی کہ کسی طریقے سے صحابہ اکرام کو چیک کروں انساری صحابہ اکرام کو چیک کروں ان سے بات کر کے دیکھوں کہ کیا وہ آپ کو نکالنے کے لئے اگری ہیں پر جب اس نے صحابہ اکرام کی محبت کو دیکھا تو وہ تاب نہ لا سکا اور مجبوری کے اندر اس نے بھی ایمان قبول کیا تھا مجبوری کے اندر دل میں کفر تھا دل میں نفاق تھا دل میں شرط تھا پس صرف اس مجبوری کے اندر کہ اگر میں ان کے خلاف کھڑا رہوں گا تو مجھے ہی زندہ نہیں چھوڑیں گے اس در کے مارے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اب ادھر کفار مقہ نے اپنی کوششوں کو تیز کر لیا اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے بھی اپنی کوششوں کو تیز کر لیا کیونکہ اب آپ کے پاس باقاعدہ حکومت ہاتھ میں آ چکی تھی اور اب ان ظالموں کو سبق سکھانا ضروری تھا کہ اگر ان کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی تو یہ آنے والی قوموں کو اسلام نہیں قبول کرنے دیں گے اسلام سے روکیں گے انہیں برابر تکلیفیں دیتے رہیں گے اس لئے اب ان کے خلاف بھی کوئی کام کرنا ضروری ہو گیا تھا تو دونے طرح کوششیں چالو ہو گئیں ایک مرتبہ سعاد ابن معاز عمرے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں سعاد ابن معاز عمرے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں اب چونکہ پتا تھا کہ مکہ کے اندر حالات اچھے نہیں اس دور کے اندر جیوار چلا کرتا تھا جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی شہر میں جانا ہوتا اور اگر وہاں پتا ہو کہ اپنا کوئی دشمن ہے تو وہاں کے لوکل کسی بندے سے جیوار لے لیا جاتا تھا کہ تُو میرا سپورٹر بن جا تُو میرا ساتھی بن جا اب تُو مجھے ساتھ دے گا تو میں اندر آؤں گا تواف کر کے شلا جاؤں گا سعاد ابن معاز جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے امیہ بن خلف امیہ بن خلف سے کہا کہ تُو میرا سپورٹر بن جا مجھے ساتھ دے دے میں تواف کر کے چلا جاؤں گا عمرہ کر کے چلا جاؤں گا اب یہ عمرہ کرنے آئے تواف کر رہے تھے وہیں پر ابو جہل آ گیا ابو جہل نے آ کر دیکھا کہ سعاد ابن معاز آئے تو ہیں پر سپورٹ لے کر آئے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ قسم اگر تو اس سپورٹ کے ساتھ نہیں ہوتا تو اپنے گھر واپس نہیں جا پاتا سپورٹ کے ساتھ ہے تو تو اس نے بچ گیا اگر اکیلا ہوتا نا تو اپنے گھر واپس نہیں جا پاتا ہم تجھے قتل کر دیتے ہیں تو ادھر سے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ اے آدمی سن لے اگر تو مجھے یہاں تواف کرنے سے روکے گا تو میں تیرے پورے مدینہ سے آنے والے رستوں ہی کو بند کر دوں گا کیونکہ مکہ والوں کی سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی یہ تھی کہ ان کا جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا تجارت کا کاروبار تھا وہ مدینہ کے راستے سے گزرتا تھا تو سعید نے کیا بولا کہ اگر تو مجھے یہاں آنے سے رکے گا تو میں تیرا راستہ ہی بند کر دوں گا تیری تجارت ہی بند کر دوں گا جو بھی قابلہ نکلے گا اسے چھن لیا جائے گا مار دیا جائے گا اور تیرا پورا کاروبار یعنی تمہاری بیک بونی توڑ دیں گے کاروبار ہی ختم کر دیں گے تمہارا کچھ نہیں بولا کچھ اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا اور وہ چھپچا وہاں سے چلا گیا صحیح بخاری کے اندر 2815 پر یہ واقعہ نکل ہے صحیح بخاری 2815 پر یہ واقعہ نکل ہے جس سے پتا چل رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کفار مکہ نے اپنی سادشوں کو بند نہیں کیا تھا آپ کے نکلنے کے بعد بھئی پہلے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ دو سادشیں جو انہوں نے بنیادی طور پر کی پہلے تو عبداللہ بن نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تاکہ وہ کسی طریقے سے اندر سے نکال دے اس میں فیل ہو گئے تو پھر وہاں جو مکہ آیا کرتا تھا اس سے پریشان کرنا کہ اتنے ڈر جائیں کہ ڈر کے ہمارے واپس ریٹن ہو جائیں اللہ کے نبی کو ہمارے سبرت کر دیں دونوں کوششیں فیل ادھا صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت زیادہ فکرمند تھے اور وہ جانتے تھے کہ کفار مکہ اگر کوئی بھی موقع مل جائے گا تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو پریشان کریں گے اور آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں آپ کو دھوکے سے قتل کر سکتے ہیں تو صحابہ اکرام میں بڑا ٹینشن ہو گیا ان لوگوں نے کیا شروع کیا ان لوگوں نے باقاعدہ پلان بنا کر رات جاگنے کا سسٹم شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جائیں گے سونے کے بعد سونے کے بعد ہم آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم باقاعدہ آپ کے گھر کے اوپر پہرے داری کا کام کریں گے تاکہ اچانک کوئی آپ پر حملہ کرنا چاہے تو وہ آپ پر حملہ نہ کر پائے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس سے آپ کی حفاظت کریں گے اب اس غرض سے صحابہ اکرام نے باقاعدہ آپ کی پہرے داری شروع کر دی اب پہرے داری کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے ایک حکم نازل کیا اللہ رب العالمین حکم نازل کرتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 63 کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حکم نازل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے جائیے آپ کی حفاظت کرنے کا کام تو اللہ رب العالمین کا ہے واللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا تو آپ تینشن مت لیجئے آپ کو پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے جب یہ حکم آپ پر نازل ہوا قرآن کی آیت نازل ہوئی آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اب آپ سب چلے جائیے اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اور جب اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کرے اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کرے تو اسے پھر کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آیت نمبر 67 سوری 63 نہیں 67 ہے آیت نمبر اب جب یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بھیج دیا سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور آپ کی پہرے داری بند ہو گئی اب اسی دور کے اندر اللہ رب العالمین جہاد کا حکم نازل کرتا ہے اسلام میں پہلی مرتبہ جو جہاد کا حکم نازل ہوا وہ اسی موقع پر نازل ہوا کیونکہ آپ کو پریشان کیا گیا تو اب اس کے پیچھے پورا آپ پیٹن دیکھئے گا ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے لوگ جہاد کو بڑا بدنام کرتے ہیں جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں جو حقیقت نہیں جانتے ان تک غلط سچائیاں پہنچائی جاتی ہے انہیں برا بھرا کہا جاتا ہے انہیں اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اب آپ اگر دیکھیں تو پہلے صحابہ اکرام کی کنڈیشن دیکھئے صحابہ اکرام کی کنڈیشن کیا ہے گھر چھین لیا مکان چھین لیا بیوی بچوں کو چھین لیا بھکمری کے حالت میں گھروں سے نکال دیا گیا اس حالت کے اندر آپ مدینہ تشریف لائے اب مدینہ آنے کے بعد جب آپ کے ساتھی جمع ہو گئے آپ کے باس طاقت اور قوت آ گئی تو اللہ رب العالمین نے تب جا کر آپ کو یہ اجازت دیا کہ چونکہ آپ پر ظلم کیا گیا ہے اب آپ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو کہاں یہ غلط تھا کون سا جہاد غلط ہے اللہ رب العالمین نے سور حج آیت نمبر 39 ارشاد فرمایا جہاد دیکھیں کئی مرحلوں سے گزرا ہے جہاد کئی مرحلوں سے گزرا ہے وہ تین چار مرحلے میں آگے ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے تو اللہ رب العالمین نے تب حق و نازل کیا سور حج آیت نمبر 39 کے اندر اُدْنَا لِلَّذِينَ لِقَاتِلُونَ أَبِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَأَنَّا اللَّهَ عَلَىٰ نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا اب اجازت ہے کہ وہ قتال کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اگر آپ یہاں پر مرحل جہاد کے لکھیں کہ جہاد کن کن مرحلوں سے گزرا تو جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ تھا کفارِ قرآش سے جہاد کی اجازت صرف کفارِ قرآش سے کیونکہ انہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا انہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا انہوں نے آپ پر تکلیفیں دی دی تو سب سے پہلا جہاد کا جو مرحلہ تھا وہ تھا کفارِ قرآش سے جہاد کی اجازت سیکنڈ نمبر پر قریش کے علاوہ جو بھی آپ پر ظلم کریں آپ کے اخلاف سادیشے کریں ان سے جہاد کی اجازت سب سے پہلے کفار قریش سے پھر اس کے بعد کفار قریش کے علاوہ جو بھی آپ کے ساتھ قتال اور جہاد کریں ان کے ساتھ جہاد کی اجازت تھائیڈ سٹیپ اہل کتاب سے جہاد کی اجازت یعنی یہہودی آگے میں ذکر کروں گا بنو قریضہ سے قضبہ کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے اندر ریکہ سادیشیں آپ کے خلاف کی تھی پیٹ پیچھے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ان سے جہاد کی اجازت اس کے بعد چوتھا سٹیپ جو بھی اسلام کے آڑے آ رہا ہے اسلام کی دعوت کے آڑے آ رہا ہے اس سے جنگ کی اجازت پہلے تھی صرف ان لوگوں سے اجازت جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں اب اگر اسلام کے کوئی آڑے آ رہا ہے اسلامی دعوت کے آڑے آ رہا ہے تو اس سے بھی جہاد کی شریعت نے اجازت دے دی یہ چار سٹیپ جہاد کی گزری یہ چار سٹیپ سے گزرنے کے بعد جہاد کا شریعت نے آپ کو حکم دیا اب ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ قفار کوہرش کوشش کر رہے تھے آپ کے خلاف سادیشیں کر رہے تھے آپ کے خلاف کہیں عبداللہ بھی نبی بن سلول سے بات کر رہے ہیں کہیں مکہ آنے والوں کو پریشان کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کیا آپ اپنے دشمنوں سے بے خبر تھے کیا آپ اپنے دشمنوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے یقیناً اللہ کے نبی نے بھی ان کے خلاف باقاعدہ ایک پلان بنایا اور دو عمل آپ نے بھی کیے اب ان کو جب یہ آپ کو ڈرہ رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کے خلاف دو پلان بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راستے یا دو پلان کفار قریش یا کفار مکہ کے خلاف بنائے دونوں انہی کو کہا جاتا ہے آپ کفار قریش کہیں گے تو بھی وہی مکہ والے اور کفار مکہ کہیں گے تو بھی وہی والے کیونکہ زیادہ تر تعداد ان میں قریشیوں کی ہی تھی آپ چاہیں تو کفار مکہ قومن بھی بول سکتے ہیں اب آپ نے کفار مکہ کے خلاف دو پلان بنائے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک جتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی راستے میں پڑتی تھی جو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کفار کا سپورٹ کر سکتی تھی آپ نے ان سے معاہدے پہلے جا کر کر لیے دیکھئے کیا ذہانت تھی آپ کی کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی آپ کو گرچہ ان لوگوں نے اس معاہدے کو بھی آگے جا کر توڑ دیا جب اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی غنزہ خندق کے اندر لیکن اللہ کے نبی نے سالوں تک اس معاملے کو ضرور روک دیا اب کفار مکہ جن جن سے سپورٹ لے سکتے تھے اللہ کے نبی کے خلاف مدینہ کے آس پاس جتنے قبیلے رہا کرتے تھے اس راستے پر جتنا قبیلہ رہا کرتے تھے اللہ کے نبی نے سب سے پہلا پلان یہ کیا کہ انصاف سے ایگریمنٹ کر لیے کہ آپ ہم پر جنگ نہیں کرو گے مدینہ پر جنگ نہیں کرو گے مدینہ پر اگر کبھی حملہ ہوا تو آپ لوگوں کا سپورٹ نہیں کرو گے آپ ہمارا ساتھ دو گے اس کے ذریعے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جا کر یعنی ان کے حرکت کرنے کے پہلے آپ نے جا کر لوگوں سے معاہدے کر لیا اور اپنے واضو مضبوط کر لیا اپنے راستے کو مضبوط کر لیا مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے قبیلے دونوں یعنی مدینہ کے جو آس پاس قبیلے تھے کیونکہ بیسیک انہی سے زیادہ ڈر تھا کہ یہ کہیں ایک ساتھ مل کر حملہ نہ کر دیں مکہ والوں کے ساتھ تو بیسیک آپ نے جو پلان کیا وہ یہ کہ مکہ سے مدینہ تک کے راستے پر جو قبیلے تھے خاص طور پر مدینہ کے آس پاس جو قبیلے تھے ان سے اگریمنٹ کر لیا دوسرے آپ نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے بعوض بھیجے جنگ کے لئے چھوٹے چھوٹے سریعے بھیجے سریعہ لکھ لیجیے آپ ایک تو مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے چھوٹے قبیلوں سے سنجھوتے کر لیے اور دوسرا بعوض بھیجے بعوض کا مطلب ہوتا ہے تیس چالیس پچاس لوگوں کو بھیجنا جنگ کے لئے ادھر جا کر حملہ ادھر جا کر حملہ تاکہ کفار قریش کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ تو طاقت بن گئے اور حملے بھی کرنا شروع کر دیے تو آپ نے چھوٹے چھوٹے بعوض بھیجنا شروع کر دیے یا چھوٹے چھوٹے حملے کرنا شروع کروا دیے اب یہ تو ہوا یہ والا ہمارا پوائنٹ کہ کفار مکہ کے خلاف آپ نے دو پلان بنائیں اب یہاں پر ایک اور بیسک ہٹنگ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کفار مکہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے کیا کیا کفار مکہ کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے کیا کام کیے کیونکہ اب ان کو ڈرانا ضروری ہو گیا تھا ان کی طاقت بڑھ گئی تھی قوت بڑھ گئی تھی یہ مسلمانوں کے قلعہ سادشیں کر رہے تھے حجرت کرنے والوں کو آسانی سے آنے نہیں دے رہے تھے مدینہ کے اندر تک پلان بنا رہے تھے یہودیوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے آپ کو ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو بھی جواب دیا جائے کیونکہ اسلام لا درارا ولا درارا نہ ظلم کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اور نہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے اسلام تکلیف کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے کہ بس بیٹھے رہو کوئی تمہیں گالیاں دے تو کنٹینی برداشت نہیں کرتے رہو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے اسلام کے خلاف اگر کوئی سادشیں کر رہا ہے تو اس کا ریپلائی کرنا بھی ضروری ہے طریقہ اچھا اپنا ہو پر ریپلائی کرنا بھی ضروری ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کچھ راستے اور طریقے اپنا ہیں جن کو آپ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ان کے جو کافلے گزرا کرتے تھے تجارتی کافلے ان پر حملے کروانا شروع کروا دی مطلب ان کا راستہ مشکل کر دیا کہ اب تجارت کرتے تھے ملک شان سے راستہ گزرتا تھا مدینہ سے اب اللہ کے نبی نے ان سے گزرنے والے راستے کوئی خطرناک بنا دیا کہ یہاں سے جب گزروں گے تینشن میں ہی گزروں گے مقصد تھا ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تجارت کے لیے گزرنے والے کافلوں پر حملے شروع کروا دیئے اب آپ دیکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے بیان کرنے والا اگر صحیح طریقے سے بیان نہ کرے تو آدمی اس میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اللہ کے نبی تو تجارتی کافلے پر حملے کر رہے دے وہ تجارتی کافلوں پر حملے نہیں کر رہے دے ان کا مقصد تھا اپنے دشمن کو کمزور کرنا جو کبھی بھی بڑھ کر اسلام پر حملے کر رہا تھا کرتا تھا اور کرنے والا تھا اور کیے بھی آگے چل کے اس نے تو اس کو کمزور کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے نبی کو کوئی مقصد نہیں تھا کہ تجارتی کافلوں پر حملے کریں دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ معاہدے کرنا اگریمنٹ کرنے کی کر لیا آپ نے لوگوں سے تیسرا عمل آپ نے یہ کیا یہودیوں سے اگریمنٹ کر لیا تھا جو کفار مکہ کے لئے ایک بہت بڑا روب تھا کہ یہودی اپنے آپ میں خود اتنی بڑی طاقت ہیں اتنی بڑی قوت ہیں ان کے اپنے اتنے بڑے مقامات ہیں ان سے اللہ کے نبی اگریمنٹ آدمی کس سے کرتا اپنے برابری والے سے کرتا کوئی چھوٹے سے کرتا ہے کیا اگر آپ کے سامنے بیس تیس لوگ آ جائیں کہ چلو بھئی ہم سے اگریمنٹ کرو نہیں تو ہم تم کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو آدمی ڈرتا ہے کیا آدمی اس سے ڈرتا ہے جو اس کے ایک برابر کی طاقت ہوتی ہے تو یہودیوں نے اگریمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اگر اللہ کے نبی سے اگریمنٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں یہودیوں سے اگریمنٹ کر کے اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور چوتھا طریقہ آپ نے یہ اپنایا کہ چھوٹے چھوٹے سریعے بھیجے چھوٹے چھوٹے سریعے بھیجے اور وہ سریعوں کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ چھوٹ کے اندر کیونکہ ان کے ڈیٹیل میں ہر چیز کے ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ورنہ معلومات آپ کے باس پوری بھکھر جائے گی میں چاہتا ہوں کہ بنیادی معلومات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے صرف آپ اتنے لکھئے کہ چھوٹے چھوٹے سریعے سریعے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی خود نہ جائیں صحابہ اکرام کو جنگ کے لئے بھیجیں اللہ کے نبی خود جس میں جاتے تھے اسے غزوہ کہا جاتا تھا اور صحابہ جس میں جاتے تھے اسے سریعہ کہا جاتا تھا آپ خود جس جنگ میں جاتے اسے غزوہ کہتے اور جس میں صحابہ کو بھیجتے اسے سریعہ کہتے تھے اب اللہ کے نبی نے جو مشہور سریعے بھیجے تھے سب سے پہلا سریعہ تھا سریعہ سیف البحر سریعہ سیف البحر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بھیجا سن ایک ہجری کے اندر حمزہ بن عبد المطلیب کی قیادت میں اور اس کے بعد میں صرف سریعوں کے آپ کو نام بتاؤں گا صرف نام آپ لکھ لیجئے صرف نام لکھ لیجئے آپ کے لئے کافی ہے انشاءاللہ کیونکہ اس سے زیادہ اگر ریٹیل میں بتانے جاؤں گا تو آپ کے بس معلومات بکھر جائے گی کیونکہ یہ سب اصل میں اتنے باریک باریک نام ہوتے ہیں کہ اسے یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں صرف ان کے نام ذکر کر دوں گا سریعوں کے نام اس کی اندر کی ریٹیل نہیں بتاؤں گا کون گئے تھے کتے لوگ گئے تھے یاد چاہیں تو خود بھی رحیق المختوم کے اندر پڑھ کے انٹری کر سکتے ہیں اپنے پاس نوٹس بنانے کے لئے پر میں عام لوگوں کے لئے جو اسے سننے والے لوگ ہیں ان کے لئے صرف معلومات نارمل سی بتانا چاہتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لئے کچھ کام شروع کیے ایک تو ان کے راستوں جو تجارتی راستے تھے اس پر حملے شروع کروا دئیے مدینہ سے مکہ کے راستے پر جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان سے معاہدے کروا لئے یہودیوں سے معاہدہ کیا اس سے پتا چلا مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہیں پھر اس کے بعد کفار کے دلوں میں دروپ ڈالنے کے لئے آپ نے سریعے بھیجنا شروع کیے میں سریعے کے آپ کو نام بتا رہا تھا سریعہ سیف البحر سریعہ سیف البحر سریعہ رابغ رابغ سریعہ رابغ سریعہ خزار خزار خازہ علی فرہ خزار یہ چھوٹے چھوٹے مطلب سریعے بھیجے تیس لوگ ساٹھ لوگ بیس لوگ اور جب بھی کوئی کافلہ گزرتا مکہ کا اس پر حملہ کر دیتے مطلب حملہ کرنے کا مقصد کہتا صرف انہیں ڈارانا اتنا خوف ان کے دلوں میں ڈال دو کہ وہ سمجھ جائیں کہ مسلمان اب وہ نہیں جو تم نے پہلے دیکھے تھے مار دو تو مار کھا لیں پیٹ دو تو پیٹ لیں ان کے گھر والوں کو پریشان کر لو ان کی جان لے لو سب برداشت کر لیں اب یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں اب ان کے پاس اپنی ایک طاقت ہے یہ بتانا آپ کا مقصد تھا سریعہ سیف البحر سریعہ رابغ سریعہ خزار غزوہ اببہ ابوہ اس کے بعد خود اللہ کے نبی مطلب ایک غزوے کے اندر گئے تھے سفر کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا جس کا نام تھا غزوة الابوہ غزوة الابوہ غزوة الابوہ کے اندر آپ خود گئے تھے اور ایک اور غزوہ آپ نے کیا تھا غزوہ زلعشیرہ غزوہ زلعشیرہ یعنی بدر کے پہلے یہ دو مشہور غزوے تھے جس میں آپ گئے تھے حالانکہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی تھی غزوہ نہیں ہوا تھا غزوہ کرنا نہیں پڑا تھا پر چونکہ وہاں پر آپ گئے تھے اس لئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے ایک تو غزوة الابوہ دوسرا غزوہ زلعشیرہ دیکھیں یہی وہ معلوماتیں جو سیرت کے اندر ٹپیکل ہوتی ہیں ناموں کا یاد رکھنا ناموں کو سننا یا ناموں کو ذہن میں رکھنا اس لئے میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی ہے نہ میں آپ کو تاریخیں بتا رہا ہوں نہ مہینے بتا رہا ہوں نہ لوگ بتا رہا ہوں کتنے لوگ گئے نہ یہ بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار کتنے تھے تاکہ آپ کی معلومات گڑھ بڑھ نہ ہوئے خود آپ سرچ کر سکتے ہیں کتاب میں آپ کو دے چکا ہوں بہر کے میرا صرف ایک مقصد آپ کے سامنے بدر کے پہلے کا پورا نقشہ ٹھیچنا ہے کہ آپ کو بدر پتا چل جائے کہ بدر کیسے ہوا تھا اس کے پیچھے پورا معاملات کیا تھے اور بدر کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا کیونکہ بدر قوم پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے مشہور غزوہ غزوط البدر ہی تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے غزوط العشیرہ جو ہوا تھا اس کے اندر آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے جا رہا ہے شام کی طرف جس میں ایک ہزار اونٹ ہیں پچاس ہزار دینار ہیں اور صرف چالیس لوگیں سیکیورٹی کے لئے ایک ہزار اونٹ ہیں پچاس ہزار دینار ہیں اور چالیس لوگیں سیکیورٹی کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے کے اندر آپ غزوط زل عشیرہ کے لئے نکلتے ہیں لیکن یہ آپ سے کسی طرح بچ کر نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہی وہ دور تھا سندو ہجری کے اندر جب تحویل قبلہ کیا گیا تھا آپ نے اگر یہ واقعہ سنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے کعبہ کو دیکھ کر جب مدینہ آئیں تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھئے آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے لگے دوسرے پارے کی ابتداء کے اندر سور بکرہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ وحی کر دے اور کعبہ کو دوبار ہمارا قبلہ بنا دے لیکن آپ کو کعبہ سے محبت تھی آپ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے تو بار بار آسمان کی طرف مو کر کے دیکھا کر دے تھے اللہ رب العالمین نے اسی سند و ہجری کے اندر اللہ رالہ نے یہ وحی کر کے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا چہرہ اب کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 144 سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ابتدام اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا میں نے آپ کو دیکھے شروع میں بتایا تھا کہ جو بھی باتیں آئیں گے میں تاریخ کے ساتھ بتاتا رہوں گا یعنی جس تاریخ جس سن میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں مشکل نہ آئے تو چونکہ یہ واقعہ سن دو ہجری کے اندر ہوا تھا اس لئے میں اسے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے کعبہ کو دیکھ کر مدینہ آئے تو کہا بیت المقدس کو دیکھ کر نماز پڑھو اب جب آپ چاہتے تھے کہ واپس کعبہ کی طرف مو ہو جائے تو آپ کے آنے کے دنوں کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد اللہ رب العالمین نے سن دو ہجری کے اندر آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ دوبارہ کہاں کر لیجئے کعبہ کی طرف کر لیجئے اب کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا دوبارہ آپ شروع کر دیجئے اور اسی میں وہ مشہور واقعہ ہوا تھا کہ صحابہ اکرام کا ایک گروہ بنو سلمہ نام کی ایک بستی تھی تحویل قبلہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ اسی ایڈنگ کے ساتھ آپ کو ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ ملے گا تحویل قبلہ قبلہ کا بدلنا جب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اب اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھئے آپ نے نماز پڑھی آپ کے ایک ساتھی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ نماز پڑھ کر جب بنو سلمہ کی ایک بستی سے گزر رہے تھے جاتے 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 اگلی نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے انہیں جا کر کہا کہ سنو کعبہ چینج کر دیا قبلہ چینج کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھئے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز ہی میں قبلہ تبدیل کر لیا نماز کے اندر ہی اپنا مو بدل لیا اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے اور اس سے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بھی بتا چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آجایا کرتا تھا تو اس کے بعد وہ عقل اور دماغ نہیں لگاتے تھے حکم آ گیا بات ختم حکم آ گیا عمل کرنا ہے جیسے ہی آپ کو پتا چلا آپ عمل شروع کر دیا کرتے تھے نماز میں ہی سب نے اپنا رخ بدل لیا اور اپنا رخ قعبہ کی طرف کر لیا اب جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ کا جاسوسی نیٹرک بہت زیادہ مضبوط تھا آپ کا جاسوسی نیٹرک آپ کو مکہ سے نکلنے والے ہر قافلے کی اطلاع دیا کرتا تھا ان کے معاملات بتا دیا کرتا تھا ان کے آنے جانے کی حرکتیں بتا دیا کرتا تھا جب آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ابو صفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہا ہے تو آپ صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ چلو نکلو حادہ عیر قریش لعل اللہ این فلکموہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے ایک بڑا فائدہ لے لے تمہیں ایک بڑا فائدہ دے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ چلو نکلو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں ایک بڑا فائدہ دے دے سن دو ہجری جمادی الاولہ یا جمادی الاخرہ کی یہ بات ہے جمادی الاولہ کا مہینہ تھا یا جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا کیونکہ اس کے بعد دو مہینے کے بعد رجب اور شابان کے مہینے کے اندر ہی یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہوا تھا جسے ہم غزوے بدر کہتے ہیں اب اللہ کی نبی اسلام نکلے لیکن پتا چلا کہ وہ کافلہ آپ سے بچ کر نکل گیا اب دیر دو مہینے گزرنے کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو دوبارہ یہ اقتلاء ملتی ہے کہ وہ کافلہ جو ابو سفیان کا شام گیا تھا وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا ہے یعنی واپس اس کو ادھر سے جانا پڑے گا تو اب ہم نکل سکتے ہیں اب ہم اسے لوٹنے کے لئے نکل سکتے ہیں کفار مکہ کے دلوں میں ڈرڈ ڈالنے کے لئے نکل سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان بارہ رمضان کو ہوا تھا بارہ رمضان سن دو ہجری اور اگر دیکھیں آپ کو معلومات میں کچھ کنفیوزن ہو رہا ہو یا ایسا لگ رہا ہو کہ کچھ باتیں کنفیوز ہو رہی ہیں تو بعد میں آپ کنفرمز کو کر لیجئے گا تاکہ لکھنے سمجھنے میں آپ کو کنفیوزن نہ رہا ہے میں اگر میں ویسے تو کوشش کر رہا ہوں کہ باتیں تاریخ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ رہا ہے جیسا میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے کچھ سریعے بھیجے تھے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بھیجی تھی ان کے دلوں میں ڈرڈ ڈالنے کے لئے سریعہ سیف البحر سریعہ رابق سریعہ خرار اور اس کے بعد خود آپ نے دو غزوے کے لئے گئے غزوط العبوہ غزوط الزلعاشیرہ پر وہ بچ کر نکل گئے وہ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہوا پر اس کے بعد جب آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جمادی الولا کے مہینے کے اندر وہ لوگ گئے تھے اور دو مہینے بعد رمضان میں وہ واپس لوٹ رہے ہیں آپ کے جاسوسی نیٹرک نے جب آپ کو خبر دی تو بارہ رمضان کو اللہ کے نبی نے مردینہ کے اندر اعلان کروایا اب یہاں پر آپ نوٹس کیجئے کہ آپ کا مقصد غزوہ نہیں تھا اگر آپ غزوے کی غرض سے نکلتے تو سب کو لے کر جاتے کسی کو چھوڑتے نہیں پوری تیاریاں کر کے جاتے مضبوطی کے ساتھ جاتے پر آپ کا مقصد صرف وہ قافلہ تھا اس لئے آپ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ چلئے کسی پر دبردستی نہیں کی کسی کو بولانے کی تمہیں چلنا پڑے گا نہ اس کی اہمیت بتائی کہ وہاں پر ایک غزوہ ہونے والا ہے اور غزوہ کرنا ضروری ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے صحابہ اکرام نکلنے کی تیاریاں کرتے ہیں بارہ رمضان المبارک سن دو ہجری صحابہ اکرام نکلتے ہیں جن کی تعداد تین سو تیرہ ہوتی ہے گرچہ تعداد میں بھی اختلاف ہیں بعض نے کہا تین سو تیرہ بعض نے کہا تین سو سترہ بعض نے کہا تین سو انیس پر صحیح اعتبار سے آپ کی تعداد تین سو تیرہ تھی تین سو تیرہ صحابہ اکرام ستر اونٹ دو گھوڑے تین سو تیرہ صحابہ ستر اونٹ اور دو گھوڑے آپ سوچئے جنگ کے اندر گھوڑوں کے کتنی اہمیت ہوتی ہے اور صحابہ اکرام کے پاس دو تھے اونٹ ٹوٹل ستر اور لوگ تین سو تیرہ ایوریج لگائی ہے ایک گھوڑ پر کتنے لوگ ملیں گے آپ کو یعنی کم سے کم چار ساڑھے چار پانچ لوگ ہیں پانچ پانچ لوگوں کی باری لگے گی تب وہ ایک اونٹ پر بیٹھ پائیں گے ورنہ اونٹ پر بیٹھنے کے لئے سواری بھی موجود نہیں اب صحابہ اکرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں اس راستے کی طرف جدر سے وہ گزرنے والے تھے جو بدر کے آس پاس سے ہو کر گزرتا تھا بدر تک کیونکہ انہیں راستہ بدل لیا تھا آپ کی خبر ملی تو ابو سفیان نے تو آپ جدر کی خبر ملی اس طرف چلنا شروع کرتے ہیں تین سو تیرہ صحابہ اکرام ستر اونٹ دو گھوڑے اب جب نکلتے ہیں تو اونٹ پر باری لگانا پڑتی ہے کہ بھئی ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھے گا تو صرف ستر بیٹھ پائیں گے باقی کا کیا ہوگا تو بولے باری لگاؤ سب اونٹوں پر باری لگائی گئی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری کا معاملہ آتا ہے تو صحابہ اکرام چونکہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ پیدل چلیں اور وہ سواری پر بیٹھ جائیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب باری لگانے کی بات آئی تو صحابہ آنے کا نہیں اللہ کے نبی اسلام آپ کنٹینیو بیٹھے رہیے آپ کی باری نہیں لگے گی باقی سب کی باری لگائیں گے تو بھولے نہیں باری سب کی لگے گی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باری لگتی ہے حضرت علی بن ابی طالب حضرت مرصد اور اللہ کے نبی حضرت علی بن ابی طالب حضرت مرصد اور اللہ کے نبی تین لوگوں کی ایک گھونٹ پر باری لگتی ہے حضرت علی حضرت مرصد اور اللہ کے نبی تین لوگوں کی باری ایک گھونٹ پر لگتی ہے جب باری شروع ہوتی ہے سفر کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بٹھایا جاتا ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد جب باری بدلنے کا وقت آتا ہے سارے لوگ باری بدلتے ہیں اللہ کے نبی اترنے کا ارادہ کرتے ہیں صحابہ اکرام تڑب جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے انہیں یہ برداشت نہ تھا کہ آپ پیدل چلیں اور وہ اوٹ پر سوار ہو جائیں جیسے ہی باری بدلنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام تڑب جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں اللہ کے نبی آپ اوٹ پر سوار رہیے ہم پیدل چلیں گے کیونکہ ہم برداشت نہ کر پائیں گے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اوٹ پر سوار ہو جائیں تب ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے ایک ذمہ دار کیسا ہوتا ہے ایک ساتھی کیسا ہوتا ہے قوم کا رہور کیسا ہوتا ہے قوم کا بڑا کیسا ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں اس موقع پر بتایا کہ حضرت علی اور حضرت مرسط کو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَا مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَا اَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا اے دونوں تم سنو دونوں جیسے تم پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو نا تم سے زیادہ میں طاقت پر ہوں کہ میں پیدل چل سکتا ہوں اور تم دونوں پیدل چل کر جیسے سواب حاصل کرنا چاہتے ہو نا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ سواب حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کیسے سمجھایا جا رہا ہے تکلیفوں میں کیسے ساتھ کھڑا ہوا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ میں گھر میں عیش کروں اور اپنے ساتھ والوں کو بولوں کہ تم پریشان ہوتے رہو ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے آپ کے پریشانیوں میں آپ کا سپورٹ کرے وہ آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی نے کہا کہ اہلی اور مرصد سنو جیسے تم دونوں پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو نا تم سے زیادہ میں پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہوں اور جیسے تم دونوں پیدل چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں میں تم سے زیادہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا کردار تھا یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو اکیل آنا چھوڑا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لشکر کی ترطیب بنائی اس پورے لشکر کو پہلے تو بنیادی دو حصوں کے اندر باتا ایک مہاجرین کا حصہ اور ایک انسار کا حصہ ایک میں پورے مہاجرین اور ایک میں پورے انسار دو حصوں میں بیسک بات دیا مہاجرین کے ذمہ دار بنائے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انسار کا ذمہ دار بنائے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو حصوں میں پورے لشکر کو پہلے تو بیسک باتا اس کے بعد پھر ایک اور بار باتیں گے وہاں آپ کو آگے بتا رہا ہوں مہاجرین کا ذمہ دار بنائے حضرت علی بن ابی طالب اور انسار کا ذمہ دار بنایا سعید ابن معاغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ترتیب ہوتی تھی جو ہمیشہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس جنگوں کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کا لشکر تین حصوں کے اندر بٹا ہوا ہوتا تھا یعنی بیسک دو حصے جس میں ایک میں مہاجرین ایک میں انسار اور اس کے بعد اندر جا کر چھوٹے تین حصے ہوتے تھے ان تین حصوں کو کہا جاتا تھا مئی منا رائٹ ہینڈ والا مئی سارا لیفٹ ہینڈ والے اور ساک میڈل میں رہنے والے یہ تین حصے ہوتے تھے ہمیشہ اسلامی لشکر ان تین حصوں کے اندر ہوا کرتا تھا ایک ہوتا تھا مئی منا یعنی پورا رائٹ سائیڈ کو سمالے گا ایک ہوتا تھا مئی سارا جو لیفٹ سائیڈ کو سمالے گا اور ایک ہوتا تھا ساک جو سینٹر کو سمالے گا مئی منا مئی سارا اور ساک آپ نے پورے لشکر کی یہ واپس ترتیب کی کہ پہلے مئی منا بنایا پھر مئی سارا بنایا پھر ساک بنایا آپ سمجھے ہیں نا فرق دونوں میں یعنی پہلے تو آپ نے صرف یہ بتایا کہ بھئی مہاجرین کو اگر کوئی بھی گائیڈنس دینا ہے انہیں بتانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے جنگ لڑنا ہے تو ان کو کون بتائیں گے حضرت علی بتائیں گے انسار سے اگر کوئی باتشیت کرنا ہے تو ان سے بات کون کریں گے سعید بن اماز کریں گے پر پورے لشکر کی جو بیسک ترتیب بنائی تھی وہ تین حصوں میں بنائی تھی مئی منا مئی سارا اور ساک اور ان پر تین ذمہ دار بنائے تھے مئی منا کا ذمہ دار زبیر بن عوام مئی سارا کے ذمہ دار مقداد بن عمر مئی منا کے ذمہ دار زبیر بن عوام مئی سارا کے ذمہ دار مقداد بن عمر اور ساک کے ذمہ دار قیس بن عبیل قیس بن عبیل قیس بن عبیل بیسک آپ نے دو حصے کیے اور اس کے بعد لشکر کو تین حصوں کے اندر باتا جو ہمیشہ اسلامی لشکر کا طریقہ رہا ہے کہ تین حصوں کے اندر اسلامی لشکر ہو جاتا تھا ایک مئی منا ایک مئی سارا ایک ساک مئی منا پر زبیر بن عوام مئی سارا پر مقداد بن عمر اور ساک پر قیس بن عبیل اور یہ دو لوگ جو ذمہ دار بنائے گئے تھے دونوں گھنڑے والے تھے میں نے کہا نا کہ دو گھوڑے تھے ان کے پاس ایک گھوڑا تھا زبیر بن عوام کے پاس اور ایک گھوڑا تھا مقداد بن عمر کے پاس دونوں کے پاس ایک گھوڑا تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذریعے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کی کنٹینیو کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایک جاسوس کو آگے بھیج دیتے ہیں جن کا نام تھا بس بس بن عمر دو جاسوس آپ نے بھیجے تھے ان لوگوں کی خبر لانے کے لئے کہ کافلہ کہاں پر پہنچا ہے کس جگہ پر ہے کب تک آئے گا کیا ہوگا کیونکہ آپ کا انٹیلیجنس نیٹرک بہت زیادہ مضبوط تھا تو آپ نے اپنے دو جاسوس بھیجے ایک کا نام تھا بس بس بن عمر اور ایک کا نام تھا دو جاسوس آپ نے بھیجے بس بس بن عمر اور ان دو کو بھیجے ابو سفیان کی خبر لانے کے لئے پیچھے کا پورا منظر اپنے ذہن میں آپ رکھنا مکہ سے نکلے ہیں یہ لوگ لشکر کافلہ لے کر ان کو شام جانا ہے شام سے ریٹن ہو رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے بارہ تاریخ ہے اللہ کے نبی کا انٹیلیجنس نیٹرک ان کو بتاتا ہے کہ بھئی وہ لوگ لٹن ہو رہے ہیں آپ مدینہ میں اعلان کروا رہے ہیں کہ چلو سب کو چلنا ہے زبردستی نہیں قبض سری نہیں تین سو تہرہ کی دادات نکلتی ہے ستر اونٹ دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سب کو لے کر نکلا جاتا ہے اونٹ پر باری لگاتی ہے آپ کے ساتھ دو لوگوں کی باری لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی بیسک ترتیب کرتے ہیں مہاجر انسار والی مہاجر میں علی انسار میں ساتھ پھر اس کے بعد بیسک کے بعد تین جو اصلی جو ترتیب ہوتی تھے لشکر کی وہ کرتے ہیں مئی منہ مئی سرہ اور ساکھ جب یہ پوری سیٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے تب آپ اپنے دو جاسوسوں کو بھیجتے ہیں کہ اب جا کر بتا کرو ابو سفیان کا کیا حال ہے کہاں تک وہ پہنچے ہیں کیونکہ ابو سفیان تب تک مسلمان نہیں ہوئے تو بعد میں مسلمان ہوئے کہاں تک پہنچے ہیں کس جگہ پر ہیں کیا ان کی آواز جاوک کا طریقہ ہے ساری چیز پتا کر کے آؤ دو جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے اب اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے ایک تو یہ پتا چلا کہ مسلمان کو ہمیشہ جاگتا ہوا رہنا چاہیے سوتا ہوا نہیں رہنا چاہیے اپنے دشمن کی برابر خبر رکھنا چاہیے اپنے دشمن کی برابر خبر رکھنا چاہیے دوسری چیز پتا چلی کہ اسباب کو اختیار اللہ کے نبی بھی کرتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو اسباب کو اختیار نہ کریں آپ جاسوسی نیٹرک بھی یوز کر رہے ہیں مہیمنا مہیسرہ بھی بنا رہے ہیں ساتھیوں کو بھی لے رہے ہیں تین سو تیرہ کو بھی لے کر جا رہے ہیں یعنی آپ اسباب کو اختیار کرتے تھے صرف اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے محنت بھی کرتے تھے ہمارے ہوتے ہیں نا وہ بلکل مٹھے لوگ بولتے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا میری روزی میرے گھر آ جائے گی اللہ تعالیٰ بولتا ہے گھر نہیں بیچتا ہوں تو پہلی چیز یہ پتا چلی کہ جاسوسی نیٹرک ہونا چاہیے آپ کو اپنے دشمن کی خبر ہونا چاہیے دوسری چیز اسباب کو اختیار کرنا چاہیے سب بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر ہمیشہ خبر رکھی اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے آپ اپنے راستے کو شروع کرتے ہیں ادھر ابو سفیان بھی اپنے راستے پر ہے دونوں طرف سفر چالو ہے ابو سفیان کا مقصد ہے کسی طرح کافلے کو بچاتے ہوئے نکل جاؤں اور اللہ کے نبی کا مقصد ہے کہ مکہ والوں کے دلوں میں ایسا ڈر ڈال دیا جائے کہ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سادش نہ کر سکیں دونوں اپنے اپنے مقصد کے پہد اپنے اپنے سفر پر چل رہے ہیں اب اس کے آگے کا بچہ ہوا عصہ میں کل آپ کے سامنے گزوہ بدر کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کے ساتھ عمل کی اور آپ کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق ادا فرمائے